بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین اپنی نظر کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو رات کے وقت آئی بروز پر خالص سرسوں کا تیر لگاؤ نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی میتھی دانے کا استعمال جوڑوں کے درد میں بے حد مفید سمجھا جاتا ہے چاولوں کے بعد دودھ مت پیئیں بچوں کو ہرگز چائے مت دیں ہیٹر کے سامنے مت بیٹھے رہیں ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو خوشک کر دیتی ہے ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہ آنا سردرد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پانی میں بیسن کو گھول کر چہرے پر لگائیں جب یہ خوشک ہو جائے تو ہاتھوں سے کھرچ کر نکال لیں غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے سر پر کنگا کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے جس کا گلہ بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لیں آواز اسی وقت کھل جائے گی ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی پینے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست بنانا چاہتی ہو تو ناشتے میں ابلہ ہوا انڈا ضرور کھائیں ایسی عورت کبھی بڑی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں خجور اور بادام ڈال کر کھا جاتی ہے زیادہ خراتے آتے ہوں تو سوتے وقت ناک میں تین کترے سرسوں کے آئل کے ڈال دیں خراتے نہیں آئیں گے دن میں سات گلاس پانی پینے سے دماغ پندرہ فیصد تیزی سے کام کرتا ہے چہرے پر بند گوبی کا چھلکہ رکھ کر سو جاؤ صبح کو چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی اگر قربت کی خواہش بلکل بھی پیدا نہیں ہوتی تو یہ دل کے کمزور ہونے کی علامت ہے بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کو غزائیت اور قوت ملتی ہے بالوں کو ہمیشہ شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں سے شہد والی نیمت اٹھائی جائے گی مچھلی کھانے سے دسم میں خون نہیں جمتا روکھے بالوں کے لیے ٹیشو پیپر پر بیبی آئل لگا کر پھیریں پھر بال بنائیں چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیمو اور کھیرے کا رس لگا دیا کرو ساری زندگی چہرے پر جھریان نہیں آئیں گی چائے پینے سے پشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے چائے پینے سے جڑوں کی درد میں اضافہ ہوتا ہے کمر کے درد کا شکار رہنے والے لوگ تخت پر یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں جو لوگ کبز سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت بلکل گرم گرم کھانا کھانے سے میدے کی کمزوری ہو جاتی ہے ادرک کی زیادہ استعمال سے سینے کی جلن اور میدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے قدو کھانے سے پرسکون نیند آتی ہے اگر کپڑوں پر سیاہی کا نشان پڑ جائے تو داغ پر لیمو رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے بندگو بی کا سالن اور اس کے پتے بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غزا بھی ہیں اور دوا بھی زیادہ نمک استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجپن کی بیماری ہو سکتی ہے رات کے وقت کیلہ استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو سکتی ہے دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلائیں اس کا دودھ بڑھ جائے گا دانوں کی نشانات مدھم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں رات کو بار بار پشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو کھانے کی فوری بات چائے پینے سے کھانا حضم نہیں ہوتا جو کی روٹی کھاؤ یہ بدن کو طاقت دیتی ہے دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لحسن اور خجور کا استعمال کرنا چاہیے جو بچے بچپن سے کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں پیٹ کے درد میں صورت فاتح پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو درد ٹھیک ہو جائے گا زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بڑھا ہو جاتا ہے عورت دودھ کا گلاس لے کر رات کے وقت اس پر سات مرتبہ یا نورو پڑھ کر دم کرے اور پی جائے یہ عمل کرنے سے رنگ گورا ہو جائے گا آپ کے دو میٹھے بول کسی بندے کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کم کر سکتے ہیں گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے مٹاپا نہیں آئے گا چہرے پر داگ دھبے ہو تو چہرے پر کھیرہ کٹ کر مسل دیں سفید بالوں پر پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگا دو روزانہ صبح و نہار مو بھی گوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے پچاس مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے دارڈ میں درد ہو تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر دارڈ پر لگاؤ فوری آرام آ جائے گا کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داگ ختم ہو جاتے ہیں بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوتی باہ میں اضافہ ہوتا ہے وقت پر سویا کرو ڈپریشن سے نجات ملے گی مٹکے کے ٹھنڈے پانی میں لیمو نیچوڑ کر پینے سے گردوں کی صفائی بہترین ہوتی ہے غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی نشنوماں کم ہوتی ہے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے مسوروں کی سوجن دور ہو جاتی ہے ویٹامن اے کے استعمال قد سے بلیک ہیڈز ختم ہو جاتے ہیں انار دانے کے چٹنی روزانہ گھر میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے ٹماتر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داگ دھبے غائب ہو جاتے ہیں پدینے کی خوشبو سنگو دماغ تیز ہو جائے گا زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے دودھ میں مکھانے ملا کر کھانے سے ستر سال تک ہڈیاں مضبوط رہیں گی ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے جوریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں دل کی گھبراہت دور کرنے کے لیے ٹماتر بہت زیادہ مفید چیز ہے گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جاتا ہے آلو کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں جو لوگ اپنی غزہ میں روزانہ دودھ اور دہیں استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بڑھے نہیں ہوتے زیادہ تنگ کپڑے اور پجامیں پہننے سے زیادہ بیماریاں جنم لیتی ہیں لسے پینے سے ارسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین ہے مہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا تیل استعمال کرو ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی